ہیلو ایوریون ایٹس می سیتارہ یاسین اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اپنی فیملیز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں ایسا ٹائم آگیا ہے اور ایسا ٹائم اللہ پاک نے دیا ہے کہ ہم سب کے سب اپنے گھروں میں ہیں اور جو ٹائم ہم اپنی فیملیز کے ساتھ سپینڈ نہیں کر پاتے تھے وہ ٹائم اب ہم اپنے بچوں کو اور اپنی فیملیز کو دے رہے ہیں تو اللہ پاک آپ کو اس طرح سے خوش رکھے اور جلد سے جلد اس بیماری کو ہمارے ملک سے اور اس دنیا سے بھی خاتم کرے تو بہت باتیں ہوں گی چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف آج کا جو میں نے آئی میک اپ کیا ہے اسے ایزی کٹ کریس بولتے ہیں تو کس طرح سے کیا ہے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف بینہ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بیس میں نے پہلے سے ہی سیٹ کر لی تھی تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور انڈر آئے کے نیچے میں لگا رہی ہوں یہاں پر لوس پورڈر کریلون کا آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے لگا لینے سے کیا ہوگا کہ ہم اپنا آئے میک اپ کرتے ہیں تو کوئی بھی شیڈ نیچے گرتا ہے تو باقی جو ہماری بیس ہے وہ خراب نہیں ہوگی یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں ایک فلفی برش جو کہ میں ویٹ ان وائل کا یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس کسی بھی برینڈ کا ہے آویلیبل ہے اس طرح کا تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے گلیمرس کا آئے شیڈ پیلٹ اور اس میں سے میں یہ بہت خوبصورت سا شیڈ لے رہی ہوں اورنڈ شیڈ اور اس میں باقی بھی جو شیڈ ہیں بہت خوبصورت ہیں اور یہ پیلٹ آفورڈیبل ہے بہت سے شیڈ اس میں آویلیبل ہیں آئیلیٹ کو چھوڑ کے شیڈ ہم نے اپنا اپلائے کرنا ہے اوپر اپنا ڈی ایریا چھوڑ کے اوپر اپلائے کرنا ہے اور اس پر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جس پر میں نے سٹیپ بے سٹیپ آئے میں کب سکھایا ہے تو فل ڈیٹیل میں میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور جنہوں نے نہیں دیکھی ان کے لئے ڈسکرپشن باکس میں میں لنک ڈال دوں گی وہاں سے جا کے آپ دیکھ لیجئے گا اب بار یہ ہمارے نیکسٹ شیڈ کی اس کے لئے یوز کر رہی ہوں یہاں پر میں کرسٹین کا ایک فلفی برش آپ بھی اس طرح کا کوئی بھی ایک فلفی برش لے لیں چھوٹے سائز کا ہو اور شیڈ میں لے رہی ہوں اسی سیم پیلٹ سے محرون شیڈ جو کہ اورنڈ شیڈ کے بلکل پاس والا شیڈ ہے اور یہ اپلائے کس طرح سے کرنا ہے یہ ہم نے ڈی ایریا کے اندر رہ کر اپلائے کرنا ہے اسے باہر نہیں لے کر جانا جیسے کہ میں نے پہلے والا شیڈ اپلائے کیا تھا اورنڈ شیڈ وہ تھوڑا ہم اوپر لے کر گئے تھے اسے بلینڈ کیا تھا لیکن اسے ہم نے ڈی ایریا کے اندر رہ کر ہی بلینڈ کرنا ہے اور لائٹ لی سا اس طرح سے ہم نے اپنے آوٹر کورنر میں بھی لے کر جانا ہے تو اس طرح سے آپ نے بھی فالو کیا کہ شیڈ کی اس طرح سے اپلائے کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا آئی میک اپ بھی بہت ہی خوبصورت ہوگا سیم وہی برش جہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں جس سے میں نے مہرون شیڈ اپلائے کیا تھا اور اسی پیلٹس میں سے یوز کیا ہے یہاں پر میں نے پنک شیڈ پنک اور مہرون جب دونوں ایک ساتھ مکس ہوتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت سا لک دیتے ہیں اور یہ شیڈ بھی ہم نے وہیں اپلائے کرنا ہے جہاں پہ مہرون شیڈ اپلائے کیا تھا اور اس طرح سے ہم نے اسے اپلائے کر لینا ہے اور اب لے رہی ہوں یہاں پر میں ایک فلفی برش مٹ کا یہاں پر میں نے فلفی برش شوز کیا ہے اور اپنے دونوں شیڈ اس طرح سے ہم نے بلینڈ کر دینے ہیں اور یہ ہمارے کٹ کریس کی اس کے لیے یہاں میں لے رہی ہوں ایک فلیٹ برش اور کنسیلر یوز کر رہی ہوں میں ریولیشن کا جس کا شیڈ ہے سی ٹو آپ اس کی جگہ کوئی بھی اور کنسیلر لے سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس کوئی سٹک اویلیبل ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں برش پہ میں نے کنسیلر لے لیا ہے اور اپلائی اس طرح سے کرنا ہے کہ انر کونر سے یہاں پر میں سٹارٹ لے رہی ہوں اور جن کا ہاتھ اچھا چلتا ہے اور جن کو پرابلم نہیں ہوتی تو ان کے لئے تو بہت ہی آسانی سے یہ کٹ کریس بن جاتا ہوگا اور اس میں کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک ڈی شیپ کرنی ہے جو ہمارا ڈی ایریا جو ہماری آئیلٹ ہے وہاں تک ہم نے برش کو لے کر جانا ہے اور اس طرح سے نیچے کھیچنا ہے جیسے کہ میں برش چلا رہی ہوں اگر آپ نے ایسے کیا اور اب یہ نیو ہو آپ سیکھ رہے ہو اپنا آئی میک اپ اور کٹ کریس بنانے کا آپ کو بہت زیادہ شوق ہے تو یہ بہت ہی سمپل سا آسان طریقہ ہے اوپر تک اپنے ڈی ایریا تک برش کو لے کر جانا ہے اور نیچے کی طرف کھیچنا ہے تو آپ کی لائن نیٹلی کریٹ ہوگی اور خوبصورتی سے یہ آپ کی لائن ڈرو ہو جائے گی جیسے کہ یہاں پر میں کر رہی ہوں یہ طریقہ آپ نے فالو کرنا ہے اور اپنا ڈی ہاف ڈی کریٹ کرنا ہے جیسے یہاں میں کر رہی ہوں ہاں ڈی کریٹ کرنے سیم وائی برش یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں جس سے پہلے میں نے اپنے دونوں شیٹ بلینڈ کیے تھے اور تینوں شیٹ یہاں پر میں ایک ساتھ لے رہی ہوں اورنج مہرون اور پنک شیٹ یہاں پر تینوں میں نے ایک ساتھ لے کر اپنے آٹر کورنر میں اپلائے کرنا ہے اور اپنے کنسیلر کے ساتھ ان کو بلینڈ کر دینا ہے کنسیلر لگا کر ہم نے اس طرح سے نہیں چھوڑنا اس طرح سے ہماری لائن الگ سے دکھے گی اور بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا کنسیلر بلینڈ کرنے کے لئے تینوں شیڈ میں نے یہاں پر ایک ساتھ لیے ہیں ایک ساتھ لے کر ہم نے یہاں پر بلینڈ کر لینا ہے اب اسی برش کو لائٹ لی سا ہم فرنٹ پر بھی لے کر جائیں گے اس کے لئے ہم نے کوئی ایکسٹرا شیڈ یوز نہیں کرنا جو یہاں ہم نے آٹر کورنر کے لئے شیڈ لیے تھے وہاں پر بلینڈ کرتے کرتے ہم نے لائٹ لی سا اسے فرنٹ پر لے کر جانا ہے یوز کر رہی ہوں یہاں پر میں کرسٹین کا گلیٹر سپارکنگ ڈسٹ سپارکلنگ ڈسٹ اس کا شیڈ ہے پیچ سا پیارہ سا شیڈ ہے اور میں نے یہاں پر فلیٹ برش کی ہیلپ سے یہاں پر میں نے اپلائے کر لیا ہے اور برش کو میں نے لائٹ سا ویٹ کر لیا تھا اور اس سے اتنا زیادہ پیگمنٹیشن نہیں آری برش سے اور جن کو بلکل سافٹ سا لک چاہیے لائٹ سا لک چاہیے تو میں ان کو یہ سیجسٹ کروں گی کہ وہ اس برش کی مدد سے ہی اپلائے کریں اپنا یہ جو سپارکلنگ ڈسٹ ہے کو زیادہ پیگمنٹیشن چاہیے وہ فنگر سے اس طرح سے اپلائے کر لیں جیسے یہاں پر میں اپلائے کر رہی ہوں اور یہاں پر میں نے اس کے لئے کوئی گلو یوز نہیں کی یہ ڈائریکٹلی ایسی ہی اپلائے ہو جاتے ہیں اب ایکسٹرا پاورڈر ہم نے اپنا ہٹا لینا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا آئی میک اپ بھی ڈن ہو گیا اور ہماری بیس بھی خراب نہیں ہوئی لائنر کے لئے یہاں پر میں کریلون کا زیرو سائز کا برش لے رہی ہوں اور کریلون کا ہی جیل آئی لائنر یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں انڈر آئے کے لئے یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں اپنا وہی اورنڈ شیڈ جو کہ ہم نے پہلے اپنا ٹرانزیشن شیڈ اپلائے کیا تھا اب یوز کر رہی ہوں یہاں پر میں کریسٹین کا چھوٹے سائز کا فلفی برش اور لور لیش کے لئے شیڈ جو میں یہاں پر لے رہی ہوں مہرون اور پنک شیڈ دونوں میں یہاں پر ایک ساتھ لے کر اپلائے کروں گی اور اچھے سے ان دونوں شیڈ کو بلینڈ کر لوں گی لائنر ہم نے اس طرح سے اپنے انہر کانر سے سٹارٹ لینا ہے اور اپنی آئی لیش لائن کو فولو کرتے ہوئے بلکل اپنی لیش لائن پر برش کو رکھ کر چلانا ہے اور انڈ تک اس کو اس طرح سے لے کر چلنا ہے تھوڑا سا باہر نکال کر اب ہم نے یہاں سے اپنا ونگ بھی نکال لینا ہے اور جتنا آپ کی مرضی ہو آپ اپنا ونگ یہاں پر کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے بلکل چھوٹو سا اپنا ونگ نکالا ہے اور باقی اپنی لائن کے ساتھ اپنا لائنر کنیکٹ کر لینا ہے یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں کلر سٹوڈیو کا مسکارا اور فیک لیش لگانے سے پہلے ہم نے اپنی لیش پر مسکارا اپلائی کر لینا ہے لوہر لیش اور اپر لیش دونوں پر ہم نے مسکارا اچھے سے اپلائی کر لینا ہے شنائے لیش کی یہاں پر میں لیش لے رہی ہوں اور سوٹ ٹچ کی یہاں پر میں گلو یوز کر رہی ہوں سینٹر میں لیش کو رکھ کر اپنے انر کنر دونوں ہم نے اس طرح سے پریس کر لینا ہے جو گلیٹر ہم نے اپنی آئی لیٹ پر اپلائی کیا تھا وہی میں بلکل لائٹ لی سا اپنے برش پر لے کر اپنے انر کنر پر اس طرح سے لگا رہی ہوں تو اس سے دیکھیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا آئی میک اپ تو آپ نے بھی لازم یہاں پر لائٹ لی سا گلیٹر لگانا ہے زیادہ نہیں لگانا تو یہ رہی میری فائنل لک تو کیسا لگا میرا یہ آج کا آئی میک اپ مجھے ضرور بتانا ہے اور ٹرائی ضرور کرتے رہنا ہے اس طرح سے آپ نے بھی سیکھ جانا ہے مجھے فالو کرتے رہنا اور انسٹاگرام پہ بھی مجھے فالو کریں ستارہ یاسن کے نام سے وہاں پر بھی میرا پیج ہے تو ملتے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا